پڑھتے ہیں ایک اور وائس میسیج کی جانب یہ تو وہی ہیں جناب بکری کے ایک تھن سے ایک دھار آتی ہے تو میں نے کہا کہ اس کے اندر آپ لیکٹو ویٹ کی جو ہے ٹیوبز چڑھائیں تو انہوں نے کہا پھر پی پی ایس ایل اے تو لگانے کی ضرورت نہیں ہے میری جان یہ چلیں ان کا وائس میسیج دیکھتے ہیں پھر میں بتاتا ہوں دیکھیں یہ چوئس ہے نا دونوں میں یا پی پی ایس ایل لے لگائیں یا اس کے کورس پورا کرائیں یا پھر اس کو جو ہے ایک تھن اس کے اندر لیکٹو ویٹ یا کو بیکٹن ٹو پائی پرسنٹ کی ٹیوبز چڑھائیں دونوں ہی چلیں گے لیکن بہتر تو ویسے یہی ہے کہ پی پی ایس ایل اے کے انجیکشنز لگ جائیں پورا کورس ہو جائیں تو پھر یہ بہترین ہو جاتا ہے لیکن ساتھ اس کے کھیر ضرور دینی ہوتی ہے وہ سفید زیرہ والی جو میں نے کہا ہوا ہے کہ دودھ میں سفید زیرہ بکری کو وہ کوئی بیس پچیس گرام سفید زیرہ اور آدھا لٹر دودھ اس کے اندر کھیر بنا کے وہ دے دے اور بعض اوقات اس میں ایک آدھ لیسن بھی اس میں تھوڑا سا ڈال لیتے ہیں تو یہ وہ بہترین ہے لیکن اگر اس سے آوائیڈ کرنا ہو پی پی ایس ایل اے کے پورا کورس نہ کرانا پڑے تو پھر یہ تین دن کا جو لیکٹو جو میں نے آپ کو کہا ہے نا جو ٹیوبز چڑھانی ہے کو بیکٹن ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ یا لیکٹو ویٹ کی ان میں سے کوئی بھی مل جائے تو یہ اٹس جسٹ اپ ٹو یو یہ چائس میں نے آپ کو دے دی یہ دونوں چائس ہیں ٹھیک ہے آپ کریں جو دل مانے اور کنسلٹ بھی کر لیں نا اردگرد ڈاکٹروں سے دوسرے دوستوں سے کہ یار یہ دونوں چائسز ہیں کون سا بہتر رہے گا اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اللہ اکبر خبیرہ اتنا راش ہو گیا اتنی زیادہ آتے جا رہے ہیں وہ ایس میسیجز اب لوگ دوسری چیزوں پہ آ گئے ہیں کوئی ایک بیٹی کسی کی اس کو دردت بلند کیا گیا وہ انسانوں کے لگ گئے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے جو اللہ کی راہ میں روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ ستر سال دور کر دیں گے مسند احمد سے کھوٹ کر رہا ہوں فی امان اللہ موسیقا موسیقا موسیقا